ایم ایف سے معاہدے کے اثرات سٹاک ایکسٹینڈ کے بعد ڈالرز پر بھی پڑھنے لگے انٹر بینک میں ڈالر کے قیمت میں 9 روپے 99 پیسے کمی ہوئی 276 پر ٹریڈنگ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 10 روپے سستہ ہو گیا 280 روپے پر ٹریڈنگ جاری وشتہ کاروباری ہفتے کے راخری روز انٹر بینک میں ڈالر 285 روپے 99 پیسے پر بند ہوا تھا ایسی ایڈر ڈیڈیکس میں 185 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے 43713 پر ٹریڈنگ جاری ملسم کو چودہ کی بجائے تیز دن تک جسمانی ریمانٹ پر رکھا جائے گا کال مقام صدر صادق سنٹرالی نے نیپ ترمیمی آرڈینس 2023 جاری کر دیا چیئرمن نیپ دفتیش میں عدم تاہون پر ملسمان کے وارن گرفتاری جاری کر سکیں گے مفاقی کا بینہ نے مجبوزہ ترامین کی منصوریٹی تھی صدارتی آرڈینس کی راہنبار کرنے کے لیے پیر کی شام قومی اسمبلی کے اجراس کو غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کا نوٹفکیشن جاری کیا گیا چیمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس ناقابل سمات قرار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس حامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ٹرائل کورٹ کو چیمین پی ٹی آئی کے وکیل کے دلائل سن کر فیصلہ کرنے کی ہدایت سیشن ادارت نے کیس کو قابل سمات قرار دے کر سابق وزیراعظم پر فرد جرم آئیت کی تھی چیمین پی ٹی آئی کے خلاف دس مقدمات کی سمات آج روڈیشل کمپلیکس میں ہوگی توشہ خانہ کیس نے ناپ نے چیمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو آج طلب کر رکھا ہے کوئٹا میں وکیل قتل کیس میں چیمین پی ٹی آئی کے خلاف کا اروائی روکنے پر حکم امتنا اور وارن کرفتاری معطل کرنے کی استداء مسترد چیمین پی ٹی آئی ایک سال سے لاہور میں ہیں ایف آئی آئی میں چیمین پی ٹی آئی کے خلاف کوئی شواہد نہیں ٹی وی چینلز پر وزیراعظم کے معافلے خصوصی نے الزام لگایا قتل چیمین پیچھا نہیں کر آیا ٹی وی چینلز کو چھوڑیں ایف آئی آر سے متعلق بتائیں جسٹس آئیشہ ملک کے ریمارکس بلچستان حکومت کا مواقف سورے بغیر کاروائی مغتل نہیں کر سکتے جسٹس اجاز علیہ حسن کے ریمارکس عدالت نے پروسیکیوٹر چینلر اور ایڈوکیٹ جرابلوچستان کو نوٹس چاری کر دی ہے کیس کی سباغ غیر مہینہ مدت تک کے لیے ملتوی شنگائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس آج بھارت میں ہوگا وزرعظم شہباز شریف اجلاس میں ویڈیو کانفرنس سے شرکت کریں گے چین کے صدر آلہ ستہی فورم ایس سی او سے آج خطاب کریں گے آزی میں بھی چین نے ہمیشہ پاکستان کی بے پناہ مدد کی ہے اس موقع پر یہ پانچ بلین ڈالر آئی ایم ایف کے ڈیل سے ہونے سے پہلے جو کہ تین ماہ پر محیط ہے یہ اگر ہمیں نہ ملتے تو معاملہ کچھ اور ہوتا آئی ایم ایف سے پہلی کیس جورائی میں مل جائے گی خدا کریں یہ آخری ڈیل ہو وزرعظم شہباز شریف کی آئی ایم ایف سے معاہدے پر کابینہ ارکان کا مبارک بات بیفاقی کابینہ کے اجلاس خطاب میں شہباز شریف نے کہا تین ارب ڈالر نو ماہ میں پاکستان کو ملے گے چودہ بندرہ ماہ سے مشکلات کا سامنا تھا ڈیل سے کب چین نے بھرپور ساتھ دیا چین نے پانچ ارب ڈالر کا کرز اور رول آور دیا چین اگر مدد نہ کرتا تو آج حالات کچھ اور ہوتے سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض نے بھی بھرپور مدد کی آرمی چیف کی کوششوں سے سعودی عرب نے دو ارب ڈالر دینے کی یقین دہانی کرائی اسلامی ترقیاتی مینک نے بھی ایک ارب ڈالر دینے کی یقین دہانی کرائی نواز شریف پر پابندی ختم ہو چکی نئے قارون کے تحت وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں ساگڑار کا انٹریو کہا نواز شریف پر وہی کیس سال جس میں مریم نواز بری ہو گئی دوزار تیرہ میں پاکستان ڈیفولٹ کے قریب تار نواز شریف نے دوزار سترہ میں دنیا کی چوبیسویں بڑی معیشت بنا دیا ہم ان کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے دو شاہی خاندان ملک سے باہر ملکی مستقبل کے فیصلے کر رہے ہیں چوبیس کروڑ عوام کی کوئی حیثیت ہے نا اہمیت شیخ رشید کا ٹوئیٹ کہا آئین ایف پر ڈیل پر دھمال ڈالنے والے معاشی استحقام لانے کے اہل نہیں ذریع مبادلہ ذخائر سے سات گناہ زیادہ رقم قرض کی اداگی میں چلی جائے گی نواز شریف نے بیماری پر لی گئی زمارت میں بھرپور سیاست کی بارہ آگست تک سیاست کی اونچ نیچ کھینچہ تانی کا پتہ چل جائے گا سابق وزرعظم نواز شریف اور بریم نواز دوبئی سے سعودی عرب پہنچ گئے دوباز شریف کا سعودی عرب میں قیام دو ہفتے تک ہو سکتا ہے عمرہ بھی کریں گے نواز شریف کی سعودی شاہی خاندان اور سربایہ کاروں سے ملاقاتیں تے ہیں نواز شریف کی مریم نواز کو عام انتخابات کے لیے منشور کمیٹری تشکیل دینے کی ہدایت سیلئر قیادت کو الیکشن کے لیے پارٹی بیانیاں نوجوانوں کو مد نظر رکھ کر تیار کرنے کا کہہ دیا ہے عامدن سے زائد اساسوں کے کیس میں عثمان بزدار آج تیروی بار نیب لاہور میں طلب سابق و زیادہ کے پیش نہ ہونے پر ان کے وارنٹ گرفتاری حاصل کیے جانے کا امکان یہ پہلا موقع ہے کہ نیب کسی ملزم کو طلبی کے تیرہ نوٹس جاری کر چکا ہے صدر ڈاکٹر عارف علوی کا بدینہ منورہ میں سیرت تیبہ اور اسلامی تمدن کے بین الاقوامی اجائب گھر کا دورہ صدر پاکستان کا خیر مقدم میوزیم کے سربراہ شیخ ڈاکٹر ناصر زہرانی نے کیا ڈاکٹر عارف علوی نے اجائب گھر کے مختلف حصوں کا مشاہدہ کیا صدر ملکت کو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تمدنی موڈلز کا مشاہدہ بھی کروایا گیا نگران وزیرالہ پنچاب کا پی آئی سی کا دورہ پرانی امرجنسی فاہل کرنے کا حکم محسن نقوی نے مریضوں سے باہر پاس اور پرائیمری انجوگرافی کی سہولت کے بارے میں دریافت کیا مریضوں اور دمارداروں کا پی آئی سی میں اجلاس معالجے کے سہولتوں پر اپنات کا ازار نگران وزیرالہ پنچاب سے چینی کاؤنسل جنرل کی ملاقات ہوئی باہی میں تاہون اور دو طرف اشتراک کو مزید فروح دینے پر اتفاق مزفرگر سے سابق ایم پی اے خورب خان لغاری مبینہ طور پر اغوا بی بی کی مدائیت میں تھانالپا میں مقدمہ درج مقدمہ بھائی دو خواتین سبیت چھے نوالوں افراد نامزد ملزمان گھر سے نقدی اور زیبرات بھی لے گئے